یہ کہانی ایک ایسے گاؤں کی ہے جس گاؤں کے اندر ایک بہت خطرناک چڑیل گھومتی ہے وہ چڑیل بچوں کو چھرا کر بچوں کی بلی چھڑا کر خود کو عمر کرنا چاہتی ہے اس کہانی کے شروعات میں ہم رات کے اندھیرے میں تین چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں جی ہاں یہ بچے دوستو جنگلوں کے راستے کہیں جا رہے ہوتے ہیں دوستو انہی میں سے ایک لڑکا جس کا نام ببلو ہے وہ دراصل جنگلوں کے راستے ایک شاپت پیڑ کے پاس جا رہا ہے کیونکہ اس گاؤں کے اندر یہ بات بہت ہی مشہور ہے کہ اس گاؤں کے اندر ایک پیڑ ہے جہاں پر چڑیل کا سایا ہے وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا وہ جو دو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ببلو کو اس پیڑ کے پاس جانے سے روکتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہمارے پریوار والے منع کرتے ہیں اس پیڑ کے پاس کبھی بھی مت جانا لیکن دوستو ببلو یہاں پر ان دونوں سے بولتا ہے کہ میں آج یہ سب ثابت کر کے رہوں گا بھوت پریت کچھ نہیں ہوتے اس لئے وہ اس پیڑ کے پاس جانا شروع کر دیتا ہے اب کچھ ہی دیر کے بعد دوست یہ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں انہیں ایک پوسٹر لگا ہوا دکھائی دیتا ہے اس کی اوپر لکھا ہوا تھا آگے ایک خطرہ ہے آگے ایک پیڑ پر چھوٹے لکا وہاں سے وہاں پر دور رہنا لیکن دوستو ببلو ان سب چیزوں کو اگنور کر دیتا ہے اور فوراں ہی اس پیڑ کے پاس پہنچ جاتا ہے اس پیڑ کی اوپر ایک پوتر دھاگا بندہ ہوئی ببلو فوراں ہی اپنی نادانی کو دکھاتے ہوئے اس پیڑ پر سے اس پوتر دھاگے کو ہٹا دیتا ہے اسے کھول دیتا ہے اور دوستو وہ جیسی ایسا کرتا ہے تو وہاں پر ہوایں چلنا شروع ہو جاتی ہیں which means کہ وہ چڑیل اب دوارہ کی سے آزاد ہو چکی ہے جو اس پوتر دھاگے کی وجہ سے اس پیڑ کے اندر قید تھی اب دوستو یہ لوگ فوراں ہی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب دوستو یہاں سے کہانی شفٹ ہوتی ہے اور ہمیں رات کا سین دکھایا جاتا ہے رات کے وقت پر ہم دیکھتے ہیں سارے کے سارے گاؤں والے اپنے اپنے گھروں کے اندر ہوتے ہیں اب دوستو فوراں ہی رات کے وقت پر وہ چڑیل اس گاؤں کے اندر انٹر کرتی ہے جی ہاں وہ چڑیل لگاتر یہ بولے جا رہی تھی دھودھ لے لو اور بچہ دے دو وہ چڑیل دراصل دوستو یہاں پر بچوں کو چھڑانے کے لیے اور ان کی بلی چھڑانے کے لیے آئی ہے اب جب گاؤں والے اس چڑیل کی آواز کو سنتے ہیں تو دوستو سبھی کے سبھی شوق ہو جاتے ہیں اپنے اپنے کھڑکی دروازوں کو بند کر لیتے ہیں اب یہ چڑیل اس گاؤں کے اندر کوئی نئی نئی ہے گاؤں والے اس سے پوری طریقے سے واقع ہے لیکن اس کے پیچھے کا پورا رہی سے کیا ہے وہ آپ لوگوں کو آگی پتا چلے گا اب دوستو سبھی کے سبھی گاؤں والے اپنے اپنے بچوں کو چھپا کر کھڑکی دروازوں کو بند کر لیتے ہیں لیکن تب ہی وہ چڑیل ایک گھر کے اندر انٹر کر جاتی جس گھر کے اندر دو عورتیں ہوتی ہیں وہ عورت دوستو اس چڑیل کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے وہ چڑیل فوراں ہی اس بچوں کی سگند کو سونگ لیتی ہے جہاں ان عورتوں نے اپنے بچوں کو چھپایا تھا وہ چڑیل اسی کمرے کے اندر چلی جاتی ہے جس کمرے کے اندر وہ بچے ہیں اور فوراں ہی دوستو ببلو کو جو لڑکا جس لڑکے نے چڑیل کو آزاد کیا تھا وہ چڑیل اسی لڑکے کو اپنے ساتھ لے کر اس رات چلی جاتی ہے ببلو کی ماں اور اس کی موسید دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں لیکن دوستو ببلو کی ماں یہاں پر بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اب تب ہی ہم کو اگلی صبح کا سین دکھایا جاتا ہے اگلی صبح گاؤں کے اندر افرا تفریمت جاتی ہے سبی کے سبی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ چڑیل دوارہ کیسے آ چکی ہے یہاں پر دوستو ببلو کی ماں ابھی بھی بہت دکھی ہوتی ہے اس کی بہن اسے سمجھانے کے کوشش کرتی ہے کہ ببلو کو بھول جاؤ اب وہ واپس نہیں آئے گا لیکن ببلو کی ماں اسے بولتی ہے کہ میں اسے واپس لا کر رہوں گی میں اپنے ببلو کو نہیں بول سکتی ببلو کی ماں سنیتہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنے ببلو کو لے کر آئے گی اسی پیڑ کے پاس جائے گی پہلے تو اس کی بہن اسے ایسا کرنے سے روکتی ہے لیکن وہ اس کی بات کو نہیں مانتی اور اکیلے ہی دوستو جنگلوں کے راستے چلتے چلتے فائنالی اسی پیڑ کے پاس پہنچ جاتی ہے اس ووٹ کو بھی پڑتی ہے لیکن وہ اس پر دھیان نہیں دیتی اور فوراں ہی دوستو اس پیڑ کے پاس پہنچ جاتی ہے دوستو وہ جیسی وہاں پر جاتی ہے تو اسے ایک نیگیٹیف انرجی جیسی فیل ہوتی ہے ابھی وہ اس پیڑ کے پاس کھڑی ہی تھی کہ تبھی اچانک سے اسے پیڑ کے پاس سے ایک ڈراؤنی اس چڑیل کی آواز سنائی دیتی ہے جو کہ اس سے بولتی ہے کہ دور چلی جائے یہاں سے یہاں سے چلی جائے ورنہ میں تیرے بچے کو مار ڈالوں گی دوستو وہ بہت ہی زیادہ ڈر جاتی ہے سنیتہ یہاں پر اس چڑیل سے بولتی ہے کہ میرے بچے کو چھوڑ دو لیکن وہ چڑیل لگاتار اسے چتاونیت دی جا رہی تھی اس لئے دوستو سنیتہ ڈر جاتی ہے اور فوراں ہی وہاں سے چلی جاتی ہے اب سنیتہ فوراں ہی واپس سے گاؤں لوڑ جاتی ہے اور وہ اپنی بہن کے پاس چلی جاتی ہے سنیتہ بہت ہی دکی تھی وہ اپنی بہن سے بولتی ہے میرا بچے ببلو اسے چڑیل کے پاس ہے اور وہ چڑیل اسے دینا نہیں چاہ رہی مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ چڑیل آخر کون ہے یہ سب ایسا کیوں کر رہی ہے کیوں لوگوں کے بچوں کو چھڑاتی ہے یہ چڑیل تب ہی دوستو اس کی بہن جو کی کافی سالوں سے اسی گاؤں کے اندر رہا کرتی ہے وہ یہاں پر اب اپنی بہن کو ساری سچائی کے بارے میں بتاتی ہے اس چڑیل کے بارے میں وہ بولتی ہے کہ کافی سال پہلے گاؤں کے اندر تارہ نام کی ایک عورت رہا کرتی تھی وہ عورت جیسے اپنے ماں کی پیٹ سے جنمی تھی تو وہ ایک ڈائین پیدا ہوئی تھی اس نے جنم لیتے اپنی ماں کو کھا گئی تھی وہ اپنی ماں کو مار گئی تھی لیکن جب وہ خود ماں بنی تھی ایک بار تو وہ اپنے بچے کو کھا گئی تھی اپنے بچے کو اس نے مار ڈالا تھی وہ عورت دھیرے دھیرے کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بلی چھڑانے لگی تھی جس سے کہ وہ خود کو عمر کر سکے وہ اس دنیا کے اندر ہمیشہ زندہ رہنا چاہتی تھی جنگل کے راستے اسی پیڑے کی پاس بیٹھ کر وہ عورت اپنی سادنہ کرتی تھی لیکن ایک بار اتفاق سے اسی جنگل سے گاؤں کا ایک بہت بڑا پہلوان کشتی لڑکر لوٹ رہا تھا جب وہ پہلوان اس جنگل کے راستے سے نکل رہا تھا تو ان لوگوں نے اس ڈائین کو دیکھ لیا تھا جب وہ لوگوں نے اس ڈائین کو دیکھا تو انہوں نے فوراں ہی اس ڈائین کو پکڑ کر سارے کے سارے گاؤں والوں کے سامنے لے کر آئے ان لوگوں نے ڈائین کو ایک جگہ پر باندھ دیا اور فیصلہ کر لیا کہ اس ڈائین کو مار ڈالیں گے کیونکہ یہ گاؤں کے بچوں کو گائب کر دی ہے اسی لئے دوستو گاؤں والوں نے مل کر اس ڈائین کو جلا دیا جس سے کہ اس کی مرتی ہو گئی وہ جلتے جلتے شراب دے کر گئی تھی کہ وہ کسی کی بچوں کو نہیں چھوڑے گی سب کو مار ڈالیں گی سریتہ کی بہن اسے بتاتی ہے کہ اس ڈائین کو یہ لوگوں نے جلا کر مار تو دیا لیکن مرنے کے بعد اس نے ایک خطرناک چڑیل کا روپ لے لیا وہ دوبارہ کسی راتوں کے اندر گاؤں میں آنے لگی اور سارے کے سارے بچوں کو گائب پر دیتی تھی تو ان کی بہی چڑھا دیتی تھی اسی لیے ہم نے ایک بار ایک پنڈت کا سہارا لیا اس پنڈت نے اپنی شکتیوں کے ذریعے اس چڑیل کو دوبارہ کسی اسی پیڑ کے اندر قید کر دیا اس کی اوپر پویتر دھاغہ بان دیا جس سے کہ وہ چڑیل ہمیشہ کے لیے اسی پیڑ کے اندر قید ہو گئی اس نے اپنا آتنک مچانا بند کر دیا لیکن اب ببلو کی ایک گلتی کی وجہ سے وہ چڑیل دوبارہ کسی آزاد ہو چکی ہے دوستو دہشت اس گاؤں کے اندر دوبارہ کسی فیل رہی تھی اب جیسے یہاں پر رات ہوتی تھی تو وہ چڑیل اس گاؤں کے اندر آتی تھی اور کسی نے کسی بچے کو لے کر چلی جاتی تھی اس رات بھی وہ چڑیل ایک عورت کے بچے کو اسے چھین کر لے گئی تھی لیکن جیسے اب یہاں پر اگلی صبح ہوتی ہے تو اگلی صبح انہی پنڈت جی کو بلوائی جاتا ہے جن پنڈت جی نے پہلے اس چڑیل کو پیڑ کے اندر قید کیا تھا جب پنڈت جی یہاں پر آتے ہیں تو وہ بہت زیادہ شوق ہو جاتے ہیں کہ چڑیل دوبارہ کسی واپس کیسے آگئی پنڈت جی یہاں پر عورتوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ چڑیل ابھی تک کتنے بچوں کو لے جا چکی ہے تو سبھی کے سبھی گاؤں والے بتاتے ہیں کہ دو بچوں کو تو پنڈت جی اسے بولتے ہیں کہ ابھی وہ ایک بچے کو لینے اور آئے گی اسی گاؤں کے اندر آج راتیوں کے اس چڑیل کی پاس تین بچے ہو جائیں گے تو وہ تینوں بچوں کی بلی چڑھا کر خود کو عمر کر لے گی اسی لئے جب وہ گاؤں کے اندر تیسرے بچے کو لینے کے لیے آئے گی جب ہی ہم اس چڑیل کو جلا کر بھسم کر دیں گے سارے کے سارے گاؤں والے پنڈت جی کی بات کو ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں اب دوستو کہانی شفٹ ہوتی ہے ہمیں رات کا سین دکھایا جاتا ہے رات کے وقت ہم دیکھتے ہیں پنڈت جی ایک چال چلتے ہیں ایک چڑیل کے ساتھ چھلاوا چھلتے ہیں دراصل وہ ایک گھر کے اندر ایک بچے کو ایسے ہی کھلیم 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 چھوڑ دیتے ہیں اور وہ خود کچھ اور تو کچھ لوگوں کے ساتھ ایک جگہ پر ایک کونے میں جا کر چھپ جاتے ہیں وہ چڑیل کے آنے کا انتظار کرتے ہیں اب کچھ ہی دیر کے بعد وہ چڑیل اس بچے کے سگند کو سون کر اس گھر کے اندر پرویش کرتی ہے لیکن وہ جیسے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو لے جانے کی کوشش کرتی ہے تب ہی دوستو پنڈت جی باہر نکلتے ہیں اور اس چڑیل کے اوپر پویتر جل ڈالنا شروع کر دیتے ہیں وہ چڑیل کو روکنا چاہتے ہیں لیکن دوستو وہ پویتر جل ڈالی رہتے ہیں کہ تب ہی اچانک سے وہ چڑیل اس بچے کو لے کر چھو منتر ہو کر غائب ہو جاتی ہے اب یہ سب دیکھ کر سبی کے سبی عورتیں بہت ہی دکھی ہوتی ہیں وہ پنڈت جی کے آگے ہاتھ جوڑتی ہیں اور بولتی ہیں کہ آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں وہ چڑیل کو تین بچے مل چکے ہیں اب وہ ان کی بلی چڑھا کر خود کو ہمر کر لے گی ہمارے گاؤں پر راج کرے گی پنڈت جی بولتے ہیں چنتہ مت کرو میں اس چڑیل کو روکنے کی کوشش کروں گا آج رات ہم اسی پیڑ کے پاس جا کر ہون کریں گے بھدی کریں گے جس سے کہ ہم اس چڑیل کو روک سکیں دوستو ان لوگوں نے تو من بنا لیا تھا اس چڑیل کو روکنے کا لیکن دوسری طرف گاؤں کے اور بھی لوگ جو کہ دیرے دیرے کر کے گاؤں کو کھالی کر کے بھاگ رہے تھے لیکن بس گاؤں کے اندر دو ہی گھر بچے ہوئے تھے جو کہ اس چڑیل سے لڑنے کا سامنا کرنے کا مقابلہ کر رہے تھے اب تب ہی ہم کو کہانی شفٹوں کا رات کی دکھائی جاتی ہے اپنا ہون کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دوستو ابھی ہون کری رہے تھے اس پھیڑ کے پاس کہ تب ہی وہاں پر ہوای چلنا شروع ہو جاتی ہے اور کچھ دیر کے بعد دوستو پتہ نہیں انہیں اپنے آس پاس اس چڑیل کی موجودگی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اب دوستو کچھ دیر کے بعد وہ چڑیل ان کے پاس آتی ہے پنڈے جی کو ایک زور کا دھکا دیتی ہے جس سے کہ پنڈے جی ایک پتر سے جا کر لگتے ہیں اور ان کی مرتی ہو جاتی وہ مارے جاتے ہیں پنڈے جی کو مارنے کے بعد وہ چڑیل ان کے سامنے آتی ہے اور انہیں یہاں سے جانے کی چتابنے دیتی ہے بولتی ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ لیکن یہ عورتیں فیصلہ کرتی ہیں کہ یہ اپنے بچوں کو لیے بنا یہاں سے کہیں بھی نہیں جائیں گی اب دوستو وہ چڑیل وہاں پر ہون کنڈے کے پاس بیٹھ جاتی ہے وہ تین بچے اس کے سامنے ہوتے ہیں ان تین بچوں کو اپنے سامنے رکھ کر کسی طرح کا کوئی ہون کر رہی ہوتی ہے کچھ ہی در کے بعد وہ ان کی بھلی چڑھانے والی ہے اب دوستو وہ تین عورتیں فوراں ہی اس چڑیل کے قریب بڑھنا شروع کر دیتی ہیں وہ اس چڑیل کو روکنا چاہتی ہیں لیکن چڑیل انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے اب دوستو اسی بیچ سنیتہ کے دماغ میں ایک بات یاد آتی ہے جو پنڈت جی نے اسے گاؤں کے اندر بتائی تھی پنڈت جی نے اسے بتایا تھا کہ اگر اس چڑیل کے بالوں کو کٹ کر اسے آگ کے اندر جلا دیے جائے تو وہ چڑیل ہمیشہ کے لیے ماری جائے گی تو اب سنیتہ کچھ ایسا ہی کرنے کا فیصلہ کرتی ہے وہ چڑیل اپنے ہون کے اندر مغروف تھی اسی لئے دوستو سنیتہ فوراں ہی اپنی پوٹلی کے اندر سے ایک کیچی نکالتی ہے آہستہ آہستہ اسے کہ اس چڑیل کو شور کی آواز سنائی نہ دے فوراں ہی اس چڑیل کے قریب بڑھتی ہے اور وہ دھیرے سے اس کی چوٹی تھوڑی سی کٹ لیتی ہے جیسی وہ اس کی تھوڑی سی بالوں کو کٹتی ہے اور فوراں ہی اس کے بالوں کو آگی کے اندر لی جا کر ڈال دیتی ہے دوستو بس اس نے ایسا کیا ہی تھا کہ تب ہی اچانک سے اس چڑیل کے شریر کے اندر آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے وہ چڑیل دھیرے دھیرے کر کے ماری جاتی ہے جی ہاں دوستو سنیتہ نے اپنی حمد کو دکھاتے ہوئے اس چڑیل کو جان سے مار ڈالاتا یایسی وہ چڑیل مرتی ہے یہ لوگ اپنے اپنے بچوں کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہیں اور پس اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پڑی ختم ہوتی ہے دوستو اس گھٹنا کے بعد سے سبی کے سبی لوگوں نے گاؤں کو کھالی کر دیا ہے وہ جو دو گھر بچے تھے سنیتہ بھی اپنے بچے کو لے کر اور باقی سب لوگ اس گاؤں کو چھوڑ کر جا چکے تھے یہ گاؤں آج بھی سنسان پڑا ہوا ہے حالانکہ وہ چڑیل مرتو گئی تھی لیکن کافی سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آج بھی اس چڑیل کی موجودگی اس پیڑ کے پاس دکھائی دیتی ہے بلائی وہ چڑیل اب اس گاؤں کے اندر نہیں گھومتی لیکن اس کی ڈراؤنی چیک چلانے کی آوازیں آج بھی سنائی دیتی ہے امید کرتا ہوں دوستو آج کی کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لینا میں آپ سے ملوں گا ایک اور دل دہلا دینے والی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی